اسلام علیکم یہ جی یورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہے میرے سامنے اس وقت یورو سترہ چالیس کے آس پاس چل رہا ہے تو آج کی ریزسٹنس پورٹ اور ٹرینڈ دیکھ لیتے ہیں آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی یورو میں وہ سیم کروالی ہے کل بھی ہماری ریزسٹنس کے آس پاس سے یورو ریجیکٹ ہوا وہ ہے جی سترہ پینسٹ سترہ آپ آج کہہ سکتے ہیں اگر یورو اس لیول کو بریک کرتا ہے تو یورو دوبارہ سے سترہ نوے اور اٹھارہ سو تک جا سکتا ہے اگر یہ لیول بریک ہو گیا تو پھر یہ چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ جا کر اٹھارہ سو کو ٹیسٹ کرے دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ سیم وہ بھی کروالی ہے جی سترہ سو پانچ کی اگر یورو سترہ سو پانچ بریک کرتا ہے تو یورو سو لنگوے اور سولہ ستر تک جا سکتا ہے ٹرینڈ فلحال یورو کا انٹرڈے کے لحاظ سے فلحال پوزیٹیو بنا ہوں اب ہم چلتے ہیں جی پاؤنڈ پر تو یہ ہے جی پاؤنڈ کا چارٹ میرے سامنے اگر آپ کل دیکھیں تو کل کوئی خاص مومنٹ ہمیں پاؤنڈ میں نظر نہیں آئی بلکل ایک سائیڈ ویز ہی پاؤنڈ ٹرینڈ کرتا رہا تو آج کی جو ریزسٹنس اور سپورٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی پاؤنڈ میں بھی آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی پاؤنڈ میں تو رہے گی جی سینتیس پچپن اگر سینتیس پچپن بریک کرتا ہے پاؤنڈ تو دوبارہ سینتیس ستر اور ایک کٹھتیس تک جا سکتا ہے دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی پاؤنڈ میں آج جو رہے گی جی ستیس نبے گی اگر ستیس نبے بریک کرتا ہے پھر ستیس پچانویں بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو پاؤنڈ دوبارہ سے جا کر چھتیس ستر اور چھتیس چالیس تک جا سکتا ہے اوورال جو پاؤنڈ ہے وہ بھی فیلہاں پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی سلور پر تو یہ ہے جی سلور کا چارڈ میرے سامنے کل اگزیکٹلی سلور نے بھی ہماری جو ریزسٹنس تھی اس کو بڑی ریسپیکٹ کی اگر آپ کو کل یاد ہو تو اسی ریزسٹنس سے سلور واپس ہوئی ہے تو آج کی جو ہماری ریزسٹنس ہے وہ سلور میں بھی سیم ہے جی تیس پچانویں کی اور اس کے ساتھ آپ چوبیس زیرو پانچ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لیول بریک ہوگا تو ہی پھر دوبارہ سے سلور چوبیس بیس چوبیس چالیس اور چوبیس پچاس تک جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی آج سلور میں وہ رہے گی جی تیس پچاس کی اگر تیس پچاس سلور بریک کرتی ہے تو دوبارہ سلور تیس اور تیس ڈالر تک جا سکتی ہے اور تیس لیول ایک بڑی اچھی سپورٹ لیول ہے وہ اگر بریک ہوا تو پھر ہمیں بائیس دس بائیس بیس کے لیول بھی نظر آ سکتی ہیں لیکن فیلحال جو سلور ہے وہ انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹی بھی چل رہی ہے اب ہم چلتے ہیں جی کروڈ آئل پر تو یہ ہے جی کروڈ آئل اس نے کل تقریباً ستا سٹھ اسی کے آس پاس کے ہائی بنائے اس کے بعد ریورس ہوا اور لو بنائے ہیں تقریباً ستا سٹھ ڈالر کے آس پاس گئے تو لاسٹ ویک جو ایک یہ جو ہمیں کینٹلزن آ رہی ہیں جو لوسز ہوئے کروڈ آئل میں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ دوبارہ سے پھیلتا ہوا اس کے بارے میں جو کنسرم تھا وہ کروڈ آئل پر اس نے انٹیکٹ ڈالا لیکن اس کے باوجود جو ایس جو دنیا کا سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے کنٹری کی لحاظ سے تو اس کی ڈیمانڈ میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں آیا نظر نہیں آیا اس کی یعنی اس وجہ سے بھی دوبارہ سے ہمیں ریباؤنڈ نظر آیا پرائیسز میں آئل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیوز تھی جو میکسیکو میں آئل پولیٹ فارم پر فائر کی وجہ سے تقریباً چار لاکھ کے آس پاس یعنی چار لاکھ بیرل کا آئل جو ہے وہ وہاں اس کا نقصان ہوا لوس ہوا تو یہ ایک وجہوات تھی جو دوبارہ سے ریباؤنڈ کا باعث بنیں کروڈ آئل میں تو چلیں جی ہم آج کی جو ریجسٹنس اور سپورڈ لیول وہ دیکھ لیتے ہیں تو آج جو ہماری کروڈ آئل میں ریجسٹنس رہے گی وہ رہے گی اٹھ سٹھ ڈالت پچاس سینٹ اس سے پہلے یاد رکھے گا کہ ایک ستا سٹھ اسی کا لیول ہے اس کو بریک کرے گا تو کروڈ آئل ہماری جو آج کی ریجسٹنس ہے اٹھ سٹھ پچاس تک جا سکتا ہے اور اس کی ایمن اس کی اوپر پھر انہتر انہتر چالیس اور ستر تک بھی جا سکتا ہے لیکن ہماری ریجسٹنس آج رہے گی اور سٹھ پچاس کی دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی پیسٹھ ڈالر پچاس سینٹ کی اگر پیسٹھ پچاس بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے پیسٹھ چونسٹھ پچاس اور چونسٹھ بھی اس تک کروڈ آئل جا سکتا ہے لیکن فلہار کروڈ آئل کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو بنا ہوا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ تینکیو